حق اور سچ کے جیت سینکنون لوگوں کا روزکار بچ گیا لاہور ہائی کورٹ نے 24 نیوز کی نرشیات بحال کرنے کا حکم دے دیا عدالت کا پیمرہ کو 24 نیوز کا لائسنس بھی بحال کرنے کا حکم پیمرہ کے جانب سے حکم امتنائی جاری نہ کرنے کی استعداد مسترد کر دی گئی سٹی نیوز نیٹورک کی درخواست کی سمال جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے کی وفاقی حکمت اور پیمرہ سمیت دیگر فریقین کو نوٹس چاری کل جواب طلب کر لیا 24 نیوز کا قوم سے اہر اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے کل بھی عوام کی آواز تھے آج بھی عوام کی آواز ہیں اور کل بھی عوام کی آواز ہی رہیں گے ہم حکمرانوں کو ان کی کوتاہیاں اور غلطیاں بتاتے رہیں گے بے زابگیاں اور بد انتظامیاں بتاتے رہیں گے کسی صورت بھی اپنے اصولی موقع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تمام سیاسی جماعتوں کا 24 نیوز سے بھرپور اظہار ایک جہتی چینل کی بندش کے خلاف قومی اسمبلی سینیٹ اور پنجاب اسمبلی میں قراردادیں جمع کرا دیں 24 نیوز کی بندش شامرانہ قدم ہے صحافت پر قدخن لگانے سے گریز کیا جائے قراردادوں کا مطن شہباز شریف نے 24 نیوز کی بندش اور میڈیا سے متعلق کمور حل کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دی سپیکر کے نام خط میں لکھا کہ حکومت کی پالیسیز سے میڈیا انتہائی تباہ کن حالات کا شکار ہے پر امن احتجاج کرنے والے صحافیوں پر تشدد غیر قانونی حربیں ہیں مولانا فرزو رحمان کا کہنا ہے کہ تنگ نظری کی بنیاد پر تنقید برداشت نہیں کی جا رہی ایک گھٹن کا ماحول ہے جس طرح مارشل لاو میں ہوتا ہے گھٹن کے اس ماحول میں میر شکیل کو گرفتار کیا جاتا ہے 24 نیوز کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آزادی صحافت پر حملہ نہیں ہونے دیں گے وزیراعلا سنکہ وزیراعظم کے نام خط میڈیا پر پابندیوں پر سخت احتجاج لکھا وفاقی حکومت اظہار رائے پر رکاوٹیں ڈال رہی ہے 24 نیوز کے لائسنس کی موطلی میڈیا ورکرز کو بے روزکار کرنے کی کوشش ہے ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مغول صدیقی نے بھی وزیراعظم کو خط لکھ دیا کہتے ہیں آزاد اور ذمہ دار میڈیا جمہوری نظام کے لیے اشد ضروری ہے لاہور ہائی کوڈ نے 24 نیوز کو بحال کر کے اس ظالمانہ نظام کی نفی کی ہے حکمرانوں نے انتظامی مشینری کو گھر کی لانڈی بنا رکھا ہے حیثن اقبال کی میڈیا سے گفتگو خواجہ عاصف بولے حکومتی سرپرستی میں مافیا پل رہا ہے حکومتی کرپشن بے نکاب کرتے رہیں گے انکہ پسندیدہ چینل بحال ہر طرف خوشی کے لہر 24 نیوز کی بحالی کے فیصلے پر لاہور اور گجرہ والا میں جشن فیصلہ بات ملتان ویہاری خانواز سمیت کئی شہروں میں مٹھایاں تقسین 24 نیوز زندہ بات کے نارے 24 نیوز کی بحالی کا فیصلہ صحافیوں کو اتحاد مبارک ہو سینئر صحافی حامد میر کا ٹویٹ 24 نیوز کی نرشیات کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ میڈیا اپنا ایک رول ادا کرتا ہے اگر کسی سے کوئی غلطی چھوٹی سی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں اس کو بیٹھ کے معاملے کو سٹل کر لینا چاہیے کہ اس چینل کو بند کر دیا جائے باقی ایسا کو مسئلہ نہیں ہم جاتے ہیں میڈیا کو ازادی ملنے چاہیے تاں کہ وہ اپنی بات کر سکتا ہے لاہور چیمبر نے 24 نیوز کی بحالی کے ہائی کورٹ فیصلے کو خوش آئین قرار دے دیا صدر ارفان اکبال شیف کا کہنا ہے کہ چینل کی بندش کا فیصلہ مناسب نہیں تھا حکومت کو مصبت تنقید برداشت کرنی چاہیے امنیسٹی انٹرنیشنل نے 24 نیوز کے لائسنس کی موتلی کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا امنیسٹی انٹرنیشنل ساؤت ایشیا کا کہنا ہے کہ صحافت کوئی جرم نہیں صحافت کی آزادی کے لیے پورم نے احتجاج کرنا صحافیوں کا حق ہے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف عام میں سامنے علی زیدی نے سندھ حکومت کی جاری کردہ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی ریپورٹ مسترد کر دی بولے سبائی حکومت نے اصلی جی آئی ٹیز جاری نہیں کی مرتضی وحاب نے وفاق وزیر کو کھری کھری سنا دی کہا علی زیدی نے بڑے بڑے دعوی کیے لیکن کھودا پہاڑ نکلا جوہا عبدالقادر پٹیل کی وفاقی حکومت اور وزراء پر شدید تنقید کہتے ہیں سوشل میڈیا پر جو جی آئی ٹی ہے اس میں تو سانیہ مرزا کا بھی نام ہے شاہد آفیدی اور مولانا تارک جمیل کے ساتھ بھی عزیر کی تصاویر ہیں انہیں بھی شاملے تفتیش کریں عزیر بلوچ پر تاجر کے غوا اور قتل پر فردے جرم آئیں لیاری گینگ بور کے سرگنا کا صحت جرم سے انکار عدالت کا اندہ سماک پر گواہوں کو پیش کرنے کا ہوگا پی ٹی آئی سندھ کا کے الیکٹرے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان رکنے قومی اسمبلی آمیر لیاقت حسین اپنی ہی حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں کراچی والوں کو جی آئی ٹی سے کوئی مطلب نہیں سیبرچ پانی اور بجلے کے مسئلے حل نہ ہوئے تو خاموش نہیں بیٹھیں گے کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر ایم گیم رہنما آمیر خان کا پا رہائی کہتے ہیں کہ الیکٹرک مافیا کا گروپ بنتا جا رہا ہے ادارہ وزیر آزم کی ہدایات پر بھی عمل نہیں کر رہا کراچی والے بدترین لوڈ شیڈنگ کو جھیل رہے ہیں میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع توشہ خانہ کیس میں طلبی کا اشتہار جاری جواب کے لیے سترہ اگست تک آخری موقع امنیسٹی انٹرنیشنل نے 24 نیوز کے لائسنس کی موتلی کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا امنیسٹی انٹرنیشنل ساؤت ایشیا کا کہنا ہے کہ صحافت کوئی جرم نہیں صحافت کی آزادی کے لیے پورم نے احتجاج کرنا صحافیوں کا حق ہے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف عام میں سامنے علی زیدی نے سندھ حکومت کی جاری کردہ اوزیر بلوچ کی جی آئی ٹی ریپورٹ مسترد کر دی بولے سبائی حکومت نے اصلی جی آئی ٹیز جاری نہیں کی مرتضہ وہاب نے وفاقے وزیر کو کھری کھری سنا دی کہا علی زیدی نے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن کھودا پہاڑ نکلا جوہا عبدالقادر پٹیل کی وفاقی حکومت اور وزراء پر شدید تنقید کہتے ہیں سوشل میڈیا پر جو جی آئی ٹی ہے اس میں تو سانیہ مرزا کا بھی نام ہے شاہد آفیدی اور مولانا تارک جمیل کے ساتھ بھی اوزیر کی تصاویر ہیں انہیں بھی شاملے تفتیش کریں اوزیر بلوچ پر تاجر کے غوا اور قتل پر فردے جرم آئیں لیاری گینگ بور کے سرگنا کا سہتے جرم سے انکار عدالت کا اندہ سماک پر گواہوں کو پیش کرنے کا ہوگو پی ٹی آئی سنکا کے الیکٹرے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان رکنے قومی اسمبلی آمیر لیاقت حسین اپنی ہی حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں کراچی والوں کو جی آئی ٹی سے کوئی مطلب نہیں سیبرچ پانی اور بجلی کے مسئلے حل نہ ہوئے تو خاموش نہیں بیٹھیں گے کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر ایمکیم رہنما آمیر خان کا پارہائی کہتے ہیں کہ الیکٹرک مافیا کا گروپ بنتا جا رہا ہے ادارہ وزیراعظم کی ہدایات پر بھی عمل نہیں کر رہا کراچی والے بدترین لوڈ شیڈنگ کو جھیل رہے ہیں میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع توشہ خانہ کیس میں طلبی کا اشتہار جاری جواب کے لیے سترہ اگست تک آخری موقع شہباز شریف کی عبوری زمارت میں سولہ جولائے تک توسی لہور ہائی کورٹ میں اپوزیشن لیڈر کی ذاتی حیثیت میں پیشی سے استثناء کی درخواست بھی منظور کارگر جنگ میں نشان حیدر پانے والے عظیم سپور پاک فوج کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید اور حوالدار لالک جان کو خراج اکیتر آرمی چیف کا کہنا ہے کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے سے بڑھ کر کوئی احساس نہیں دونوں شہدہ کی برسی پر سوابی اور غزر میں دعایاں تکاریم سونا فی تولہ ایک ہزار روپے مہنگا قیمت ایک لاکھ پانچ ہزار نو سو روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی امریکی ڈالر مسلسل دوسرے روز بھی مہنگا تئیس پیسے اضافے کے بعد ڈالر کی نئی قیمت ایک سو چیہاست روپے پچان میں پیسی ہو گئی کرونا کا زور کم ہونے لگا چوبیس گھنٹوں میں صرف ستائیسوں کے قریب کیسز ریپورٹ ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد دو لاکھ چونتیس ہزار سے بڑھ گئی چوبیس گھنٹے میں ستتر اموات تعداد چار ہزار آٹھ سو انتالیس ہو گئی ٹھٹھا کے بعد سجاول میں بھی ٹڈڈی دل کی الگار فصلوں کی بربادی پر کسان پریشان اپنی مدد آپ کے تحت ٹڈڈی دل کو بھگانے میں مصروف موسیقی